السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے گھر میں ویکس بنا سکتے ہیں بہت کم خرچ میں اور بہت ہی کم وقت میں اور جو بازار سے آپ ویکس خریدتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی پڑتی ہے تو ہم گھر میں سے تیار کریں گے بہت ہی کم خرچ میں اور گھر میں یہ تقریباً دو سے تین چیزوں سے بن جاتی ہے اور بہت ہی کم وقت میں یہ تیار ہو جاتی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی سا بھی آپ ایک برتن لے لیں اور اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ ہم چینی جتنا بھی آپ اس میں چینی ڈال رہے ہیں تو اتنا ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے جتنی آپ نے چینی لی ہے اتنا ہی پانی لینا ہے اور ان دونوں کا ہاف جو ہے وہ ہم لے لیں گے لیمن جیوس کا تو ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اب ہم چولے کو آن کر دیں گے اور اسے چولے پہ رکھ دیں گے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے تو مسلسل اس میں آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو فلیم کو آپ نے میڈیم پہ کر لینا ہے اور مسلسل اس میں ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے مزید تھک ہونا شروع ہو جائے گی تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس پوائنٹ پہ آپ نے اسے مکسنگ بند کر دینی اور چولے کو بند کر دینا ہے اور ساتھی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو یہاں پہ اس میں ببل بننے سٹارٹ ہو گئے تھے ابھی ہم مزید اسے پکائیں گے مزید ہم نے اسے اور پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھک ہو جائے اور جیسا ہمیں چاہیے یہ اس شکل میں آ جائے تو تقریباً اسے بنانے میں ہمارے پندرہ منٹ لگے تھے تو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ اتنا ہی ٹائم لگے اس سے زیادہ اگر آپ کو کر دیں گے اس سے زیادہ پکا لیں گے تو یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گی اور جب آپ اسے تھنڈا کریں گے تو یہ بلکل پتھر کے جیسے سخت ہو جائے گی اور یہ کام نہیں کرے گی تو یہاں پہ کچھ دیر کے بعد یہ تھک ہو گی تھی تو اب ہم چیک کریں گے کہ ہماری جو ویکس ہے وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں یہاں پہ ہم نے چولے کو بند کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم چیک کر رہے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم چولے کو دوبارہ سے آن کر لیں گے تو ایک باول میں ہم نے پانی لے لینا ہے اور اسے تھوڑا سا چمچ کی مدد سے ڈال کے اس میں چیک کر لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ڈال لیں گے تھوڑا سا تو یہاں پہ جو ہے یہ ویکس تیار ہو گی تھی اب ہم اسے چیک کریں گے تو اس طرح سے یہ تھوڑی سٹکی ہونی چاہیے تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بن گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چولے کو بند کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ بلکل تیار ہو گئی ہے اس کی جھا گئے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اسے ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کسی بھی کریم کی جو آپ کے پاس خالی ڈبی ہوتی ہے اس میں یا کسی بھی باول میں آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ تھنڈی ہوگی تو اسے ہم باول میں یا کریم کی کسی خالی ڈبی میں ڈال لیں گے تو کچھ دیر کے بعد ویکس یہاں پہ تھنڈی ہوگی تھی تو اب ہم اسے ایک باول میں ڈال لیں گے تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ کس طریقے سے ہم نے بنائی آپ نے سیم اسی طریقے سے بنانی ہے زیادہ آپ نے تھک کیا لیکوڈ فارم میں اسے نہیں رکھنا تو بس اتنا ہی آپ نے اسے تھک رکھنا ہے ورنہ یہ کام نہیں کرے گی باول میں نکالنے کے بعد ہم نے اسے مزید پانچ منٹ تھنڈا کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک اس طرح کی بنی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو جب بھی آپ اسے استعمال کریں تو دوبارہ تھوڑا سا اسے مایکرو ویویب میں گرم کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی سخت ہو گئی ہے تو آپ اسے ہلکا سا مزید گرم کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس طریقے سے آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے اسے استعمال کر لینا ہے یہ دوبارہ سے بھی استعمال ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹس میں لازمیں بتائیے گا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ